السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیٹس ان انیمن فارمنگ دوستو میں آج آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور نیک نئے موضوع کے ساتھ جو کہ ہے بکروں کے حاسمے کا علاج دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست بھائی میرے چینل پر نہیں بنے ان سے درہا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹکیشن کو آن کر لیں آپ کو حازمے کا علاج بتاؤں گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بکرہ ہی جو نزدیک آ رہی ہے جیسے جیسے بکرہ ہی جو نزدیک آئے گی تو گرمی بھی بڑھتی جائے گی گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے جو بکروں میں حازمے کے مسائل جو بڑھ جائیں گے اس لیے جو میں آپ سے ایک نئی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بکریں کھانا بینا کم کر دیتے ہیں اس لیے جو آپ اپنے بکروں کا حازمہ درست رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہے تو چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو حازمے کے لیے آپ کو چیزیں درکار ہیں وہ ہے سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ ہے اجوائن اجوائن آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ آدھا پاؤ اجوائن لیں گے اسی طرح آدھا پاؤ جو آپ سونف لیں گے اسی طرح تیسری چیز جو آدھا پاؤ لیں گے وہ ہے کالا نمک یہ تینوں چیزیں جو آپ نے صفوف بنا کے جو اپنے پاس رکھ لینا ہے اس میں جو چوتھی چیز جو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا آپ چاس گرام ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ جو پانچویں چیز درکار ہے وہ ہے گڑ گڑ جو آپ نے دو گٹلیاں لینی ہے یعنی کہ دو پیس لینے بڑے والے اس کا بھی جو آپ صفوف بنانے کی کوشش کریں گے یہ لیزدار سا بان جائے گا تو آپ نے جو اس کو چاروں چیزوں کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب مکس کریں گے تو آپ کا جو وہ یہ پوٹر جا ہوا گڑ کے ساتھ جا ہوا چپک جائے گا جب چپک جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صفوف جا ہوا ریڈی ہے تو ایک بکرے کو آپ دو چمہیں دیں گے ہفتے میں دو دفعہ بکری کو بھی آپ بڑی بکری کو جو خالی ہو اس کو بھی آپ دو چمہیں دے سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر گب بن تو اس ایک چمیں دیں گے اس کے لاوہ اگر کراس ہے تو اس کو آپ نہیں لیں گے اس کے لاوہ اگر آپ چھوٹا بکری کا بچہ ہے یا چھ معا인가 پانچ موظ Oui اس طرح ہے تو اس کو ایک چمیں دیں گے اس طرح آپ اپنے جنروں کو اتنی تنی قوانٹی پر دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بکروں کا جو حازمہ بھی دروس وہ بڑھاتے لیں گے اور انشاءاللہ آپ جو آپ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دیجئے اجازت اب تک کے لیے اللہ حافظ